کتاب آخری چٹان ملتا رہے سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا تین دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی ترکوں اور اخوانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جہور دکھائے چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں کھڑ گئے سلطان کئی کوس تک ان کا تاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے شیگی توتو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچنے کلے میں کامیاب ہوئی لیکن سلطان نے اس کا پیچھانا چھوڑا اور دریائے کابل تک تاقب کیا شیگی نے دریائے میں کود کر جان بچائی تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف آٹھ آدمی تھے اخوانستان میں جرال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی تیزی کے ساتھ پھیل گئی چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ یہ خبر میں ملی کہ کوئی ہندوکر سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفاہیہ کر دیا ہے چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک مہاس پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور حرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آزربائی جان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تاقب کرے گا لیکن شاید قدرت کو جلال الدین کے عزم مستقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سے روشنی دیکھنے کے بعد اسے ایک بار پھر ادبار کی گھٹائیں نظر آنے لگیں ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی شیرگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تقرار ہو گئی سیف الدین کے مو سے کوئی سخت چملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا سیف الدین کے بھائی نے فوراں تلوار کھینچی اور امین الملک پر حملہ کر دیا لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگسیر ہو گئی سیف الدین اغراق کے چالیس ہزار اور امین الدین کے پچاس ہزار سپاہی ایک دوسرے کے سامنے صفے بان کر کھڑے ہو گئے سلطان کا اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر بہاں نکلا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی اخوانستان کے ملک اور علماء بھی ان دونوں افواج کے درمیان قطار بان کر کھڑے ہو گئے سلطان کے حکم پر امین الدین معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے پچاس ہزار صفاہی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہونے کی صورت میں اسے چالیس ہزار ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا مسالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں سلطان کے خسر سے بیزتی کروانے کے لیے تیار نہیں چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچھ کر دیا سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوڑیا جرال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان بادوبارہ کی طرح غزنی کی طرف بڑھا سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیئے چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پنا قوت تھی وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا مضاہمت کی ہر چٹان کو سرنگو کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے امبار شورتا آگے بڑھ رہا تھا جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے غائب ہو جاتے جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کو جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا چنگیز خان کے ٹڈڈی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی دوسرے چالیس ہزار ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے صرف پندرہ بیس ہزار سپاہی ایسے تھے جن کے مطالق اسے یقین تھا کہ وہ فتح اور شکست سے بینیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے باقی فوج کے مطالق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بسپہ ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گی اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرت کیا اور اپنے پرانے جانساروں کے توفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً پانچ ہزار سپاہی تیتخ کر دیے جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لانت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال کے توفانی دستوں نے پہاڑیوں کے اقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسط کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے مٹھی برجمات کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں ایک نئی روپ ہوتی لیکن تاتاریوں کے قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سن تک پیچھے ہٹتا چلا جائے اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا دوسرے اقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لا متناہی سلسلے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی اور پسپائی کے صورت میں جنگیز خان کا انجام شیگی توتوں سے مختلف نہ ہوگا سہرائے گوبی کا گرگ باراندیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا اسے معلوم تھا کہ شیر خفارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین اپسانات کی پروانہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی جلال الدین نے امین الدین اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراں مستقل کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود آٹھ ہزار جعبازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدبیر سوچنے لگا ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سربہ سجود تھے جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچے جلال الدین تین ہزار تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول کے دستوں کو امین الدین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا تاقب کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دو پہر کے وقت اقب میں نمودار ہو کر رست کے دستوں پر حملہ کر دیا لیکن اقب کی افواج رکھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی جلال الدین نے رست کے سامان سے لدے وے خچر منتشر کر دیئے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا بلا آخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکھنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا خدا خیر کرے مجھے معلوم ہوتا کہ امین الدین ہماقت کر بیٹھا ہے اس نے تاتاریوں کے ہراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے ورنہ اقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکھنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے ترک افسر نے جواب دیا امین الدین اتنا بے وقوف نہیں اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے سلطان نے کہا لیکن تاتاری سامان رسد کے خچر کو سو سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں امین الدین نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے ہمیں فوراں ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً بیس کوسی الگار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر پھو جا لیا امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا فوج کو ٹھہڑنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مقالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے دو ہزار سواروں کے ساتھ ان ان دستوں سے نمٹنے کے لئے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں لیکن امین الملک نے یہ مشفرہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے امین الملک نے لشکر کو دوبارہ کچھ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا دیکھا آپ نے مجھے یہ یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہراول کے دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے چنگیز خان کی فوج نے پڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے دسکوز دور ہوگی تیمور ملک نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے امین الدین نے لشکر کو کچھ کا حکم دیا لیکن اچانک اسے قریباً تین ہزار تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے دکھائی دیئے اس دفعہ تیمور نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہو چکے تھے اسی قدر امین الملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آنے کلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کہ اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسو دور تھی امین الدین نے تیمور ملک کے خسشات کو خاطر میں نال آتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی بھی پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوک در جوک اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے قریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں دس بارہ ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہئے تیمور نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اب ہم کری کہ سکتے ہیں چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوجس وادی کے گر جمع ہو چکی ہے آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کاش کہ آپ میرا مشفرہ قبول کرتے ہیں لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں تلافی کا موقع ہے تو آپ رہنمائی کیجئے مجھا بے ایک سپاہی سمجھئے تیمور الملک نے امین کو تیس ہزار سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا اثر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھی لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی امین الملک نے اپنے تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا دوسری وادی میں جہاں تیمور الملک لڑ رہا تھا چنگیز خان مقدمت الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا تیمور نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی دیر میں چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں پہنچ چکی تھی تیمور الملک شام کی تاریخی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا دوسری وادی میں امین الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کھوچے سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کیا اور جان توڑ کر حملے کرنے لگے جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور الملک جیسے جہاندیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے اثار پیدا کر دیئے امین الملک نے ندامہ سے سر جھکا کا جواب دیا یہ میرا قصور ہے تیمور الملک نے مجھے منع بھی کیا تھا میں نے اس کا کہا نہیں مانا مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے خدا ہر انسان کو تمہارے لیے سے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے اب میں تمہیں کام سوپتا ہوں تم فوراں غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرد کی طرف نکل جائیں جلال الدین سوادی میں رہی صحیح فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور سے نبرد آزمہ ہونے والی افواج پر حملہ کر دیا اور تیمور کے ارد گرد کھیرہ ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا وہ اس کی فوج کے ساتھ جاملہ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا وہ قریباً آٹھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتارین نے اس کا پیچھانا چھوڑا رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مائیوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا صبح تک اس کے ساتھ صرف چھہ ہزار سے پاہی رہ گئے تاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا دیار غیر ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی جٹان پر کھڑا تھا جو تین اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف قریباً تیس فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹے مار رہا تھا چنگیز خان کا حکوم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کھچے ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے تاتاریوں کا گھیرہ تنگ ہو رہا تھا ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا اٹھائے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا سلطانِ موظم اگر آپ ہتیار ڈال دیں تو خانِ آزم آپ کی جا بخشی کا وعدہ کرتے ہیں سلطان نے جواب دیا اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا جاؤ اس ڈاپو سے کہہ دو کہ میں زلط کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجی دیتا ہوں تاہر نے چنگیز خان کے ہلچی کو ایک نگاہ میں ہی پہچان لیا یہ مولہ بن دعوت تھا چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیڑ لگ گئے چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیئے جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک پہنچ گیا سلطان نے تیمور سے کہا تیمور قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شاہ منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے تمہاری رائے کیا ہے تیمور نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کشولوں کی طرح بے رہم ثابت نہیں ہوں گی بہت اچھا میں رہنمائی کرتا ہوں تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو سلطان نے بھاری ذرہ اتار کر پھینک دی گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا تمام سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دے دیا جب اپنی باری آئی تو تیمور کی نکہ تاہر پہ جا پڑی وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا اس کی ذرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفہ دار نوکر زید نیزے کے ساتھ دو تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی دوسرے تاتاری کو زید نیچے گرا چکا تھا اتنی دیر میں چند تاتاری اور پہنچ گئے تیمور نے تاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا لیکن جب تاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارے کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے لیکن جلال الدین تیروں کی ذت سے دور جا چکا تھا وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اتمنان سے بیٹھ گیا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو اور مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں چنگیز خان کے باسپاہیوں نے جلال الدین کے تاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت مانگی لیکن اس نے کہا یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں تیمور الملک نے تاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی ذرہ کھولی زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا تاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا اس لئے بھوگ اور پیاس کی وجہ چکر آ گیا تھا دریا میں تھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے قریباً سات سا سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جاملے سلطان نے ارد کرد کی وسطیوں پر قبضہ کر کے سامانے رسط اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاسے چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آمیلیں چنگیز خان نے چند کو اس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربے کا جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کا درگیہ کے پار پہنچا دیا جلال الدین نے مایوسی کے حالت میں دہلی کا رخ کیا تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے وہ ملتان، لاہور اور شاپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے واپسی پر پشاور کو تباہ ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقن کا رخ کیا افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کرا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بہر خضر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اتمنان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی حمد نہیں صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا نہ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین الملک کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و جراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرس سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمشقی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربے کار مشیر این الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمشق کی طرف ایک وفت روانہ کیا این الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھرائے گیا سلطان التمشق نے ان کے ساتھ تین ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دن تک جواب دینے کا وعدہ کیا اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے سلطان نے ایک دن ارکان وفت میں سے طاہر بن یوسف کو الہدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بات کہا ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے لیکن ہماری مجبوری آپ سے کوشیدہ نہیں ہمارے پاس جنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا ہم ایسی دھمکیوں کی پروہ کرنے والے نہیں تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر تاتاری یہاں گھوس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے وجہ ان کے ساتھ جامل ہیں ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے لیکن اگر چنگیز خان نے انہیں یہ پیغام دے کر کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقین ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھے لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم ریایہ باقی نہ ہو جائے این الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوف زیادہ ہیں ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں تاہر نے پوچھا تو کیا ہمیں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھیڑنا منظور نہیں نہیں آپ نے ہمیں غلط سمجھا اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مسئیبت زیادہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں لیکن موجودہ حالات میں ان کی آیانت کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام پر ذمہ داریوں سے صرف اگدوش ہوگر اپنی ساری فورد سلطان کے حوالے کرتے ہیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپ دے گا ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر دوبارہ حاصل کر سکیں گے اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہم ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے تاہر نے کہا ہم نے ہندوستان کی وسط سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے وہ کبھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان ایران اور اغمانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کی پناہ گاہ بن سکتا ہے مسلمانوں کے حاصل سے نکل جائے دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتایوں کی غلامی سے بچائیں اور اس مقصد کے حصول کے ایک اور راستہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبلل تاریخ تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدو جہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصر لے سلطان کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنے سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں سلطان التمش نے کہا ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہڑنے کے وجہے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا اس کے برق سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے سلطان کو بھی سمجھائیں پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہڑنا قریر نے مسلحہ سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا اور اگر انہیں ایک مہمان کی حصیت میں یہاں ٹھہڑنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوہ حصوں میں سے جو علاقہ چاہیں فتح کر لیں ہم درپردوں کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھوسایا ہے میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا شمس الدین التمش نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لگ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں این الملک نے ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ سازباس کرنی شروع کر دی ہے آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں این الملک کی موجود کی ہم دونوں کے لیے نقصان رسہ ثابت ہوگی بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلالے اور ہمارے پاس تعمر الملک کو بھیج دیں وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کی گھنوں کا بندوبست کیا جائے گا اور وہ زیادہ سیادہ تین دن میں سلطان کے جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا اس ملاقات کے بعد تاہر کے دل میں سلطان التمش کے مطالق جو غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو گئیں اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر این الملک کو تمام حالات سے آگا کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراستہ لکھنے بیٹھ کیا اگلے دن تاہر شہر کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا کون تاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا ایک نو عمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے اسماعیل تاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہی جان میں اس پر سوالات کی بچھار کر دی تم یہاں کب پہنچے تمہارا نانا کہا ہے تمہاری نانی کیسی ہے اور سریہ تمہاری بہن وہ کہاں ہیں چلیے وہ سب گھر پر ہیں کہاں اسی شہر میں بالکل قریب تاہر کا دل دھڑکنے لگا اس نے کہا مجھے یہاں ایک ہفتہ ہو گیا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہوں مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتا چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو اسماعیل نے کہا کل رات میں نے آپ کو اسی وزشت میں دیکھا تھا لیکن میں دور تھا اچھی طرح پہچان نہ سکا اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے حجوم میں باہر نکل گئے میں نے آپ آجان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے کہا چلیے تاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے وہ اسماعیل کے ساتھ خوبصورت محل میں داخل ہوا سرئیہ مکان کے سہن میں عام کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی تاہر اسے دیکھ کر رکتا جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا دونوں کی نگاہیں ایک سانے بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں وہ خاموش تھے اور الفاظ کی بھی ضرورت نہ تھی ان کے دلوں دماغ سے مٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامیں سو چکے تھے اسماعیل نے کہا آپا پہچانا نہیں آپ نے یہ بھائی تاہر ہیں سرئیہ مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی میرے خیال میں تم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے یہ شاید کوئی اور ہیں اسماعیل نے پریشان ہو کر تاہر کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم یہ وہی ہیں سرئیہ ہنسی اور تاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرط کے آسو جھباتی ہوئی مکان کی طرف چلتی برامدے کی سیڈیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی نانی جان وہ آگئے اس نے ایک دروازے پر رکھ کر کہا باہر اسماعیل حیران ہو کر تاہر کی طرف دیکھ رہا تھا آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں شکل تو بلکل وہی ہے عجیب بات یہ کہ آپ آپ کو بلکل بھی نہیں پہچان سکیں آپ میرے ساتھ اندر چلئے نانا جان آپ کو ضرور پہچان لیں گے اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے تاہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو اسماعیل نے ایک بار پھر تاہر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں سچ کہتا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے